ناظرین نماغ کے اہم خبر کا اپ ڈیٹ کا ناس ہی ساموٹی فوج بارہ سندگی متاثر الائیکن میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاریہ ہے ساموٹی فوج ترجمان موجب ہیلیکاپٹر ہے بینجی مدد سامانوں کے محفوظ ہندن تے پہنچائے ہوئے ہو ترجمان جو چڑھنا ہے ترسکیو آپریشن سکھر لاتکانے سانگھر کمبر ہے باکرانی میں گئے ہوئے ہو ساموٹی فوج ترجمان موجب متاثر الائیکن میں ہیلیکاپٹر ذریعے راشن ورائے برو متاثر الائیکن میں تیبی سولتن جی فرہامی بھی یقینی بنائی پی بنے اما کے ناظرین نہم خبر کا آگا کے امپیا ساموٹی فوج بارہ سندگی متاثر الائیکن میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاریہ ہے ساموٹی فوج ترجمان موجب ہیلیکاپٹر ہے بینجی مدد سامانوں کے محفوظ ہندن تے پہنچائے ہوئے ہوئے ترجمان جو جنہائے تھے ریسکیو آپریشن سکھر لارکانے سانگھر کمبر باقرانی میں کہہ ہوئے ہو ساموٹی فوج ترجمان موجب متاثر الائیکن میں ہیلیکاپٹر ذریعے راشن ورائے ہو متاثر الائیکن میں تیبی سولتن جی فرہامی بھی یقینی بنائی بھی بنے نئی حوالے سے اپڈیٹ ڈالڈہ رابطوں کہہ وہاں ہے سینئر صحافیت زندگار صدیق صادی صاحب اور متاثر جو علاقے ہیں وہاں پہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے پاک پوچ کی جانب سے پاک بیریہ کا سندھ کے سناب سے متاثر علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے اور پاک بیریہ کے ہیلیکاپٹر اور کشنیوں کے مدد سے کمبر بکرانی لارکانہ سانگر اور سکھر کے نواحی علاقوں میں محصور افراد کو محفوظ مقامات تک پنچا دیا گیا ہے متاثر علاقوں میں پاک بیریہ کے ہیلیکاپٹر کے ذریعی راشر بھی تقسیم کیا گیا ہے اور سناب سے متاثر علاقوں میں طبی سوریات کی مسلسف رامی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے سرجوان پاک بیریہ کے مطابق پاک بیریہ حصیبت کے شکاہ ہم بطروں کی بہالی تک حمداتی اپریشن چاری رکھنے کے لیے پور عظم ہے